کہ کیا تم بینکوں کا کرجہ ماپ کروانے چاہتے ہو تمہاری بھی دلی میں سرکار ہے اگر تم بینکوں کا کرجہ ماپ کروانے چاہتے ہو آج میں پرستاو رکھنا ہوں اور ان سے پرستاو پاس کرواؤ بھات سرکار کو پرستاو بھیجیں گے کہ پورے دیش کے کشان کا کرج ماپ کریں گے ان کو تو بات بتانی نہیں جاتی ان کے قدم قدم نفس نفس میں بے ایمانی ہے یہ کشان اور مجور کی جل جنگل جمین چھیننا چاہتے تھے اس لیے کارے کانوں لے کر کے آئے سارے ساتھ سو لوگوں کی قربانی کریں سباپتی مہدے کیا نہیں کہا انہوں نے ہمیں انہوں نے ہمیں خالستانی کہا آنتکوادی کہا انہیں کشانوں کے قدموں میں مہدی جھا کے گر گیا یوپی میں اور بہتا میں نے تو جہات کے گھر کی لسی پیئے جہات کے گھر تو چلا جائے تو جہات تجھے لسی بھیگا لے گا ہرے کس نے سارے ساتھ سو لوگوں کی قربانی لے لی اور تُو رسی بھی نہ چاہتا جتوں کی مارا ڈالیں گے لوں سباپتی مہدے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کارے کانون نہیں تھے کانون اچھے تھے تو پھر تم نے باپس کیوں لیے یہ کانون باپس کیوں لیے کانون اچھے تھے تو باپس لینے کی نوبت کس لیے آئی اس لیے آئی کہ لوگ لٹھ لے کے کھڑے ہوگے لوگ لٹھ لے کے کیوں کھڑے ہوگے ہماری جمین چلی جاتی ہمارے کھیت اجھر جاتے ہمارے اتپادن کو کوئی کھڑنے والا نہیں ملتا اس لیے سباپتی مہدے کسان لڑا سارے سب چلوگوں کی قربانی ہوئی اس قربانی کے بعد ان کی سرکاہ چھکی چھکنے کے بعد معافی مانگی معافی مانگنے کے بعد گھڑیا لی آنسو بھائے آنسو بھائے کر کے کہا میں آپ کا گنے گار ہوں یہی نہیں رکھے یہی نہیں رکھے سباپتی مہدے یہ ابھی ان سعیدوں کو سعید نہیں مان رہے یہ مقد میں واپس نہیں لولے ابھی بادہ خلاف کی کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف پھر لڑے گے ہم نے پھٹ رالیوں میں شمائن دے لیا ان کی کھٹیاں کھڑی کر دیں گے سعیدہ رہا ہوں ویقتی کی گریمہ راشٹر کی یکتہ اور اکھنڈتہ سنی چیت کرنے والی بندوتہ بڑھانے کے لیے سویدھان کو آنگی کر سویدھان کو ادھی نیمیت اور آتم سمرپیت کر رہا تھا آج سباپتی مہدے دیش کے اندر جو محول بناوا ہے نہیں تو دیش کی شرکار اس بات کے لیے کر چکلے پچی ہے ڈلی کی شرکار کی دیش میں بھائی چارہ کہیں بڑھ رہا ہو جس طریقے سے دیش میں محول بنا ہے یہ چاکتی اور دھرم کے نام پر لوگوں کو لڑانے کا گھنڈا کرتے سباپتی مہدے جس طریقے کا کام دیش کی سرکار کر رہی ہے اس سے لگ نہیں رہا کہ دیش کے سویدھان کی سپت کھانے کا کام جو بھارت کی سرکار اور اس کے سانسات اس کے منطریوں اور انیانی بدھائے کو نے کرا سباپتی بودے دیش کے سویدھان کو کمجور کرنے کا کام بھارت کی سرکار کر رہی ہے نہیں صرف دیش کے سویدھان کو سویدھان کی جو سنستائیں ہیں ایک ایک سنستہ کو کمجور کرنے کا کام کیا جارہ اس لوگ تنکر کے اندر جس طریقے سے سمپور بھکتو سمپن راشتر کی بات آئی یا امریکہ کی سنست میں ہمارے کارے کانونوں کے خلاف جو لڑائی لڑی سارے 700 کشانوں نے ان کے خلاف امریکہ کے 35 سانستوں نے ایک چتھی دیکھر کے ہمارے کشانوں کی سہادت کو بھنانے کا کام کیا بھارت کی سرکار نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کے سویدھان پر بولنے والے آپ لوگ کوئی نہیں ہوتے کہ اس کے اندر جس طریقے کے سانگ بھارت یہ جنتہ پارٹی نے رہتے ہیں اس سانگ اور سوان سے دیس کی سنستہیں کمجور ہوئی یہ جس سی بی آئی کی بات کر رہے ہیں سباپتی مودے میرے تین سال کے ویدھان چبا کے کارے کال میں میں نے سی بی آئی کی چار جانچوں کو دیکھا سباپتی مودے چاہے وشنودت کا معاملہ ہو چاہے پرجاپتی انکاؤنٹر کا مسئلہ ہو چاہے دوسرے کسی بھی معاملے میں سی بی آئی کی جانچ گئی ہو ایسے لے کر کے بہن تک کوئی کام نہیں ہوا سباپتی مودے یہ ریت کے بچوں کے سمر تک لوگ نہیں ہیں یہ ریت کے پیپر کے سمر تک لوگ نہیں ہیں سباپتی مودے یہ جو جانچ چل رہی ہے جس سپیٹ سے اُس جانچ کو دبانے کا کام کر رہے ہیں ایسے جی کا بڑھائی کرنے والے اُف یہ نیتا پرتی بکس جو ہاتھ سے ایک اپتہ پہلے ایسے جی کی بڑھائی کر رہے تھے سباپتی مودے یہ بڑھائی کرتے کرتے پلٹی مار گئے اس لیے پلٹی مار گئے اس لیے پلٹی مار گئے کہ ان کے آقا جو دلی میں بیٹھے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ بچوں کو روجگار ملے سباپتی مودے کیندر کی سرکار یہ کہ کر کے راج میں آئی تھی کہ دو کروڑ لوگوں کو پر سال روجگار دیں گے جبکہ کیندر کے مودی کے ساتھ سال میں دو کروڑ تو دور کی بات ان کے بگا پنچے بیس لاکھ لوگوں کو بھی روجگار نہیں ملا پرتی سال روجگار ختم ہوئے ہیں پرتی سال روجگار ختم ہوئے ہیں بیروزگاری کیندر کی سرکار نے پیدا کری ہے سنگٹیت گھرے لوگ کام ختم ہوئے ہیں سنگٹیت گھرے لوگوں کو بھی روجگار ختم ہوئے ہیں ہندوستان میں پرتی ویکتی کی آئی گیری ہے یہ بڑی بے سرمی سے ان باتوں کو دھبانا چاہتے ہیں یہ چلپوں کس لیے کر رہے ہیں یہ آدانی اور انبانی کے دلال ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے یہ سباپتی مہدے ہیں یہ شرف اور شرف ان کی بات کو اونچہ رکھنا چاہتے ہیں جو بھارت سرکار لگاتار یہ کہہ کر کے آئی تھی کہ ہم جنتہ کی بات کریں گے تھوڑے دن پہلے بجٹ آیا ہے سباپتی مہدے اس بجٹ میں منرے گاں میں پچیس ہجار کروڑ روپے کی کٹوٹی کری ہے سباپتی مہدے منرے گاں میں پچیس ہجار کٹوٹی کا مطلب بھوکنری بیکاری اور بھڑے گی سباپتی مہدے تھاڈے سبسیڈی اسی ہجار کروڑ روپے کم ہوئے ابھی بھی بھارت کی سرکار میں نئے تھاڈے سرکسہ میں نام نہیں جڑ جائیں اس لیے پورٹل بند کر رکھا ہے لیکن آج بھی اسی ہجار کروڑ روپے کی کٹوٹی کرنے سے گریب آدمی کے موں کا نبالہ چھیننے کا کام کرا جو کندر کی سرکار میں اس بجٹ میں کشانوں کے لیے اروپرک ساہتا کوش میں 35,000 کروڑ کی کٹوٹی کریے سباپتی مہدے سباپتی مہدے آپ چنٹا مت کرو ارہ میں انشہ نہیں دلوں گا چنٹا مت کرو میں دو گھنٹے بلوں گا آپ تو سنتے رو میری باہ دو گھنٹے بلوں گا دو گھنٹے سباپتی مہدے سباپتی مہدے کشانوں کے اروپرک میں ساہتا کوش میں 35,000 کروڑ کی کٹوٹی کریے میری 45 سال کی عمر ہے سباپتی مہدے میں کشان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میرے گھر میں کبھی بھی یوریا کے کٹے کے لیے ڈی ای پی کے کٹے کے لیے مہدی راج کے لیے کبھی ہم لائن میں نہیں لگے تھے سباپتی مہدے لائن میں لگ کر کے یوریا لینا پڑھائے ڈی ای پی لینا پڑھائے اب کی بار 35,000 کروڑ روپے اور کٹوٹی ہوئی ہے سباپتی مہدے دیش کی در جارہا 35,000 کروڑ کی کٹوٹی کا مطلب اگلی بار بھی یوریا ڈی ای پی نہیں ملے گی یہی نہیں رکے تین کارے کانونوں کے خلاف ساڑھے چاہ چھو لوگوں کی سعادت کے بعد دیش کے کشان ایک جوٹ ہوئے موڈی کی سرکار کو ہرائیا پر ان بیمنوں کے پیٹ میں درد ہوا دیکھ دی اور انہوں نے کیا کھرا کہ ایم ایس پی پر فسل خرید بجٹ میں 11,000 کروڑ کی کٹوٹی یعنی 11,000 کروڑ روپے فسل خرید میں کم کر دیئے جسے کیا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں سرکاری منڈیوں میں یہ فسل نہیں خریدنا چاہتے اوڑے پوڑے دھام پر کشان کو لٹوانا چاہتے ہیں یہ ڈھونگ کر رہے تھے تھے تھوڑے دن پہلے کہ کرزہ ماف نہیں کرا ارے راجعے کی سرکار نے 6,000 کروڑ کرزہ ماف کرا 6,000 کروڑ وسند راجی وارے دیئے یہ تو ان کی غلطی ہے سباپتی مودے انہوں نے سپشلی کری بات پوچھو کہ کیا تم بینکوں کا کرزہ ماف کروانا چاہتے ہو تمہاری بھی دلی میں سرکار ہے اگر تم بینکوں کا کرزہ ماف کروانا چاہتے ہو آج میں پرستاؤ رکھ رہا ہوں اور ان سے پرستاؤ پاس کرواؤ بھارت سرکار کو پرستاؤ بھیجیں گے کہ پورے دیش کے کشان کا کرز ماف کریں گے ان کو دو بات بتانی نہیں آتی ان کے قدم قدم نفس نفس میں بے ایمانی ہے یہ کشان اور مجور کی جل جنگل جمین چھین نہ چاہتے تھے اس لیے کارے کانون لے کر کے آئے ساڑے ساتھ سو لوگوں کی قربانی کری سباپتی موڈے کیا نہیں کہا انہوں نے ہمیں انہوں نے ہمیں خالستانی کہا آنتکوادی کہا انہیں کشانوں کے قدموں میں موڈی جھا کے گر گیا یوپی میں اور بولا میں نے تو جات کے گھر کی لسی پیئے اگر جات کے گھر تُو چلا جائے تو جات تجھے لسی نہیں گا لے گا ارے کس نے ساڑے ساتھ سو لوگوں کی قربانی لے لی اور تُو لسی پینا چاہتا جوتوں کی مالا ڈالیں گے لوگ سباپتی موڈے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ کارے کانون نہیں تھے کانون اچھے تھے تو پھر تم نے واپس کیوں لیے یہ کانون واپس کیوں لیے کانون اچھے تھے تو واپس لینے کی نوپت کس لیے آئی اس لیے آئی کہ لوگ لٹھ لے کے کھڑے ہو گئے لوگ لٹھ لے کے کھڑے ہو گئے ہماری جمین چلی جاتی ہمارے کھیت اُجڑ جاتے ہمارے اُتھپادن کو کوئی خریدنے والا نہیں ملتا اس لیے سباپتی موڈے کسان لڑا ساڑے سچوں لوگوں کی قربانی ہوئی اس قربانی کے بعد ان کی سرکار جھکی جھکنے کے بعد مافی مانگی مافی مانگنے کے بعد گھڑیا لی آنسو بھائے آنسو بھائے کر کے کہا میں آپ کا گنے گار ہوں یہی نہیں رکھے یہی نہیں رکھے سباپتی موڈے یہ ابھی ان سعیدوں کو سعید نہیں مان رہے یہ مقد میں باپس نہیں لے ابھی وعدہ خلاف ہی کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف پھر لڑے گے ہم نے پھر ٹرالیوں میں شمائن دے لیا ان کی کھٹیاں کھڑی کر دیں گے صحیح بتا رہا ہوں سباپتی موڈے یہ کتنے دوگ لے آپ اچمبہ کرو گے کب یہ گزرات کے پردھان منتری تھے موڈی جی ایف ڈی آئی کا ویروض کرتے تھے ایف ڈی آئی کا ویروض کرتے تھے کہ ایف ڈی آئی غلط چیز ہے جب آئے تو ایف ڈی آئی لے کے آئے جب یہ گزرات کے مکھے منتری تھے تو کہتے تھے کہ جی ایف ڈی آئی گلت ہے جب پرکھان منتری تھے تو جی ایف ڈی آئی کو لاغو کھرا یہ کتنے دوگلے ہیں ان کا دوگلہ پن دیکھ ہی ہے سباپتی موڈے میں پچھلے پندرہ میٹ سے ان کا دوگلہ پن گنا رہا ہوں اگلی ڈیڑھ گھنٹا اور گنا ہوں میرا یہی کام ہے آج آج میں ان سے ان کا سمیں میرے پاس ہے یہ سمیں کا استعمال نہیں کرنا چاہتے یہ اسی پاگلپن میں جی رہے ہیں اس پاگلپن میں جو پاگلپن کا دور انہوں نے لائے ہیں یہ دیش مصحبہ پتی موڈے آپ کا گانہ کشت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیش کو کس طریقے سے لٹوانے کا کام کرا ارے مہنگائی کی بات کرو دیش کے اندر ڈائن مہنگائی کے لیے وہ گوشی سمرتی رانی شلنڈر لے کے بیٹھ جاتی تھی دلی کی سڑ پر سمرتی موسی شلنڈر لے کے دلی کی سڑکوں پر بیٹھ جاتی تھی آج وہ شلنڈر گریب کو ایک اچھا روپے میں نہیں ملتا ایک اچھا روپے میں شلنڈر نہیں ملتا ان کی اجولہ یوزنا دم توڑ گئی شلنڈر کو لوگوں نے شلنڈر کو لوگوں نے ڈسٹ وین میں ڈال دیا کیونکہ شلنڈر بھروا کوئی گریب نہیں سکتا آج جو خادیان تیل آج سے سات سال پہلے تیس چاری سوڑ پچاس روپے میں ملتا تھا وہ خادیان تیل آج دو سو دس روپے دو سو بیس روپے دو سو پتیس روپے ملتا اور یہ گریب کے موں کا نبالہ چھیننے کا کام کرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پلیٹ فارم گریب کی ریل تھی یادرہ کرنے کے لیے آج سے سات سال پہلے پلیٹ فارم کا تکٹ صرف پانچ روپے میں ملتا تھا آج پچاس روپے میں پلیٹ فارم کا تکٹ ملتا یہ پلیٹ فارم بیچ دیے یہ ریل بیچ دی یہ تیل بیچ دیا ائرپورٹ بیچ دیے یہ سارا سمان بیچنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں اچھے دن لائیں گے تم اچھے دن گریبوں کا لانے والے ہو یہ گریبوں کے ساتھ ساتھ یہ گریبوں کے ساتھ ساتھ گریبی کا مجھا توڑھنا جانتے ہیں شباپتی مودے کارے کانونوں کو نرست کرنے کی جو لڑائی ہندوستان کے کشان نے لڑی اس لڑائی میں ان کا کوئی یوگدہ نہیں تھا یہ اس میں ہماری بلی لے رہے تھے آج ہی ہمارے کھیت کی بلی لینا چاہتے ہیں جو طاقتیں ان کے خلاب موٹھائی تھی جو طاقتیں ان کے خلاب ایک جھوٹ ہوئی تھی وہ یہ ان طاقتوں کو احثوث سائد کرنا چاہتے ہیں یہ ان طاقتوں کو احثوث سائد کرنا چاہتے ہیں شباپتی مودے میں نہیں راجستان کی آٹھ کروڑ جنتہ دیکھ رہی ہے دیش کے سوہ سو کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کس طریقے سے جنتہ کے موتوں کو دھائلوٹ کرنا چاہتے ہیں شباپتی مودے میں آپ تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں آپ بیٹھو ساتھیوں میں اپنے آپ سمار دوں گا آج اگر میں بات کروں کسان کس طریقے سے کسان کس طریقے سے دیش کا پریشان ہے کووینجی کووینجی آپ ان کو لے جاؤ اگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنجید انسان کے آواز آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دوبارہ نہ بولیں دیکھتے رہے بہت نلکہ نیوز موسیقی